میرے مہترم بھائی اور بزرگو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ الشَّيْءِ فَسَأَتْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاءِ وَالَّذِينَ هُمْ بِآیَاتِنَا يُؤْمِنُونَ میری رحمت ہر چیز کو شامل حال نہیں اگر اللہ کی رحمت ہر چیز کو شامل حال نہ ہوتی تو دنیا میں اللہ کا کوئی منکر چین سے پانی نہ پیتا جنہیں بھی اللہ کے دشمن اللہ کے بندوں کو اللہ سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں کفر کے امام قرآن نے ان کو کفر کے امام کہا فَقَاتِلُوا اَئِمَّتَ الْكُفْرَ کفر کے پیشوا اور کفر کے لیڈر اللہ ان کو کبھی بھی چین کی نیند نہ دیتا کھانا کھاتے بدحضمی ہوتی دست ہو جاتے پانی پیتے وومیٹ ہو جاتی اللہ ان کو کبھی بھی چین نہ دیتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی کے صدقے ٹفیل وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کما رہے ہیں بلکہ ہم سے زیادہ کما رہے ہیں جیسا بھی ہو سود ہو جو بھی ہو رشوت ہو ہر طرف سے جو بھی آئے ان کے یہاں سب صحیح ہوتا ہے لیکن قیامت کے دن اللہ کی رحمت خاص کن لوگوں پر ہوگی اللہ کی رحمت خاص انہی لوگوں پر ہوگی اللہ کی رحمت خاص انہی لوگوں پر ہوگی جو اللہ سے درتے ہیں وَيُعْتُونَ الزَّكَاءَ اپنے مال کا حق ادا کرتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ بِآَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اس کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں وعیدوں پر ایمان رکھتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی رحمت انہی لوگوں کے ساتھ خاص ہوگی اللہ تعالیٰ نے جس وقت آسمان اور زمین بنایا ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ نہ زمین نہ آسمان نہ چاند نہ سورج نہ خلا نہ فضا نہ سرا نہ سریع کچھ بھی نہیں تھا صرف ایک اللہ کی ذات تھی اللہ ہی اللہ تھا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت اللہ کہاں تھا جب کچھ تھا ہی نہیں اوبر بھی کچھ نہیں نیچے بھی کچھ نہیں اللہ کا عرش نہیں کرسی نہیں کچھ بھی نہیں تو اللہ کہاں تھا اللہ فرما دے کن تو کنزن مخفی ہیا میں پوشیدہ خزانہ تھا جب میں نے میری مشیعت ہوئی میرا ارادہ ہوا کہ مخلوق مجھ کو پہچانے تو فخلقت الخلق میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا اب آسمانوں نے بھی اللہ کو پہچانا سورج اور چاند نے بھی اللہ کو پہچانا پوری کائنات میں اللہ کو پہچانا باقی اللہ دبارک وطالعہ کا عرش پانی پر تھا پانی کہاں تھا تو پانی ہوا پر ہوا کہاں تھی تو ہوا اللہ کے حکم کے تابع تھی وہاں بھی اللہ کا حکم تھا ارش کو اٹھانے والے فرشتے بھی نہیں کوئی ہے ہی نہیں اللہ کا ارش ٹکا ہوا ہے پانی پر پانی ہوا پر اور ہوا اللہ کے حکم کے تابع تھی پھر اللہ دبارک وطالعہ نے آسمان زمین کو جس دن بنایا اس دن کیا لکھا رحمتی تغلب غزبی میری رحمت میرے گصے سے آگے رہے گی گصہ میرا پیچھے رہے گا کم رہے گا لیکن میری رحمت آگے رہے گی اللہ نے جنت کا نرسی کر دیا ہے نرسی کی سب بات چل رہی ہیں نرسی ہو گئے آئے وہاں کا میں نہیں کہتا یہ بات قرآن کر رہا ہے نرسی یہاں کہتے ہیں نیشنل رجسٹری سٹیجنسیپ اپنے کہیں گے جی آرسی جنت کا ریجسٹری یہ نرسی کہتے ہیں تو جی آرسی وہ ہو چکی ہے قرآن کہتا ہے اِنَّ كِتَابَ الْعَبْرَارِ لَفِي الْلِيِّينَ نیت لوگوں کے جتنے بھی نام ہیں اور ان کے احوال ہیں وہ الْلِيِّينَ میں لکھ دیئے گئے ہیں پھر قرآن پوچھتا ہے مَا اَدْرَاكَ مَا الْلِيُّونَ آپ کو خبر ہے الْلِيونَ کیا ہیں تو ہمیں تو کچھ خبر نہیں ہمارے نبی کو بھی تو خبر نہیں تھی جس وقت یہ قرآن اُتر رہا تھا اللہ پوچھتے ہیں مَا اَدْرَاكَ مَا الْلِيُّونَ الْلِيُّونَ کیا ہیں خود اللہ نے فرمایا کِتَابُ مَرْقُمُ وہ جی آرسی کا رجشٹر ہے وہ رجشٹر ہے اس میں انشاءاللہ ہم سب کے نام ہیں ایمان ہے تو سب کے نام ہیں اُدھر کے بھی نام جوڑ دیئے ہیں جن کے نام یہاں نہیں ان کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا كِتَابَ الْفُجَّار لَفِي سِجِّين فاجر کافر نافرمان ان سب کے نام سجین میں درج ہیں مَا اَدْرَاكَمَا سِجِّين سجین کیا ہیں تو کِتَابُ مَرْقُمُ یہ بھی ایک رجشٹری ہے سب کے نام باہ رجشٹر ہو چکے ایمان کی نسبت پر اللہ دبارک و تعالیٰ نے ہمارے نام جنت والوں کے اندر ڈال دیئے ہیں اللہ فرماتے ہیں جو میری آیات پر ایمان رکھیں گے یقین رکھیں گے میری رحمت وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا ابو عریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں سو ہیں سو رحمتیں ہیں صرف ایک رحمت اللہ نے دنیا میں اتاری ہیں باقی نمیانوے رحمتیں اللہ دبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ظاہر فرمائیں گے ایک عرب کے اندر قبیلہ ہیں جس کا نام ہے قبیلہ بنو سعد بن بکرہ بہت بڑا قبیلہ تھا انہوں نے اپنے ایک آدمی کو جن کا نام تھا زیمام بن سالبا اپنے قبیلے کی طرف سے ہماری نبی کے پاس بھیجا مدینہ میں یہ اپنے قبیلے سے چل کر اللہ کے حبید کے پاس آئے ایسی حالت میں آئے کہ ہمارے نبی مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ اکرام کا بہت بڑا مجمع تھا زیمام بن سالبا جب مسجد نبی پر پہنچے انہوں نے دروازے کے سامنے اونٹنی کھڑی کر دی ہمارے نبی کی نظر بھی پڑی اونٹنی پر سے اترے اونٹنی کو نیچے بٹھایا اس کے بعد انہوں نے اونٹنی کی ٹانگ کو باندھ دیا تاکہ کھڑا ہو کر نہ چلا جائے عربوں کی عادت تھی کہ وہ دوری باندھے دے تھے انہوں نے دوری باندھے اب زمام بن سالبا ایسے آدمی تھے بڑے ہٹے کٹے ہائٹ بھی تھی اور بال بھی ان کے بڑے تھے دو زلفیں تھی ایک زلف ادھر ایک زلف ادھر نکل دے وہ چونکہ سردار و لیڈر تھے اپنے قبیلے کے تو ایسے وٹ سے چلتے ہوئے اندر آئی مسجد میں ہمارے نبی کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے پہچاندے نہیں تھے سب کے چہرے دیکھ رہے تھے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے گرشدار آواز میں بولے من ابن عبدال مطلب ابن عبدال مطلب کون ہے عبدال مطلب کا پتر کون ہے ہمارے نبی نے کام میں کیا کہنے لگے پھر انتہ محمد تو محمد ہے کام میں محمد تو کیا کہنے لگے زمام آپ برا مطلبانا ہمارے نبی کو کہہ رہے ہیں میں آپ سے چند سوال کروں گا بڑے سخت کروں گا ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں سخت کرو میں برداشت کروں گا تو زمام بن سالبہ کیا کہنے لگے کہ میں اس اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو آپ کا بھی معبود ہیں اور آپ سے اگلوں کا بھی معبود ہیں آپ کو اس نے نبی بنا کر بھیجائے تو کام قسم ہے اس ذات کی کہ اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجائے ایک سوال تو کر لیا پھر گرجدار آواز میں کہا میں تم کو اس اللہ کی خدا کی خدائی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کیا اس نے حکم دیا ہے تم کو کہ ہم کسی کی عبادت نہ کرے لات منات ازہ حبل اور وہ تین سو ساٹھ کسی کی عبادت نہ کرے صرف اسی کی عبادت کرے ایسا کہایں کہ ہم بے شک کہاں ہیں دو سوال ہوئی تیسرا سوال کیا کہ میں آپ کو اس اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جو تمہارا بھی معبود ہے اور اگلوں کا بھی معبود ہے یہ پانچ نمازیں پڑھنے کو اس نے کہاں ہیں کہ اسی نے کہاں ہیں زکاة کا ہاں اسی نے کہاں حج اسی نے کہاں روزے اسی نے کہاں بس پھر کوئی بات چیت نہیں مڑ گئے جاتے جاتے کیا کہنے لگے خدا یہ پاک کی قسم اس میں سے میں کچھ کم بھی نہیں کروں گا کچھ زیادہ بھی نہیں کروں گا اتنا بول کے جانے لگے ہمارے نبی اور صحابہ دیکھ رہے تھے بڑی بڑی زلفیں پیچھے تھی آپ نے کیا کہاں یہ زلفوں والا زلفیں تھی چوٹیاں تھی یہ چوٹی والا اگر سچ کیا رہا تو گیا جندت میں دیہاتی تھے آپ کا کلام بھی ایسا ہوتا تھا بڑا پیارا کلام ہوتا تھا دیہاتیوں میں دیہاتیوں جیسا شہریوں میں شہریوں جیسا اور شاہوں کے سامنے شاہ ہی کلام ہوتا تھا تو آپ نے کہاں یہ چوٹی والا اگر صحیح بات کہہ رہا ہیں تو وہ کامیاب ہو گیا یہ تو اونٹ کے پاس گئے ٹانگ پر سے دوری ہٹائی بیٹھ کر چلے سیدھے گئے قبیلے بنو ساتھ بن بکر کے پاس جب اپنے قبیلے میں پہنچے تو پورا قبیلہ ٹوٹ پڑا کہ کیا پیغام لے کر آئی کیا پیغام لے کر آئی اونٹ سے نیچے اترے اتر کر پہلے جو الفاظ تھے وہ کیا کہنے لگے ستیا ناس ہو جائی لات اور حبل کا تو یہ تو لات اور حبل کے پجاری تھے تو کیا کہنے لگے زمام چھپ وہ پاگل کر دیں گے تجھ کون وہ پتھر تجھ پاگل کر دیں گے تو انہوں نے کہا زمام نے کہ پھر تو تمہارا بھی ستیا ناس ہو تم مجھے ایسا کہہ رہے ہوتا پھر آپ نے فرما ہے لوگو لات عزہ منات اور حبل کوئی چیز نہیں ہے صرف ایک اللہ کی ذات ہے اسے نے اپنا برحق پیغمبر بھیجا ہیں وہ کتاب لے کر آیا ہیں اور وہ تم کو کفر کی گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف پہنچانے کے لئے آیا ہے اور میں نے اس کے سامنے کلمہ پڑا ہیں راوی کہتے ہیں جنہوں نے اس روایت کو نکل کیا ہے کہ شام تک میں بنو بکرہ پورا قبیلہ ایک بھی مرد ایک بھی عورت باقی نہیں تھی شام تک میں سب کے سب ایمان میں داخل ہو گئے پورا قبیلہ ایمان لے آیا انہوں نے کہا لوگو وہ جو دین لے کر آیا ہیں اس کے مطابق تم چلے گئے تو یہ کچھ بھی نہیں جن سے تم درتے ہو حجرت جی مولانا یوسف رحمت اللہ علی اکثر آپ نے تو حجرت جی مولانا انام الحسن کو دیکھا ہوگا مولانا عمر صاحب کو دیکھا ہوگا پہلے تھے حجرت جی مولانا یوسف صاحب اللہ نے پوری دنیا میں بڑی عزت آپ کو عطا فرمائی تھی آپ کیا فرماتے تھے اس روایت کے تحت میں سنو آپ فرماتے کہ لوگو اگر تم میرے نبی کے دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دوں گے تو جن کو تم دنیا کے اندر سوپر پاور سمجھتے ہو یہ مکڑی کے جالے کے سوا کچھ نہیں اللہ کے نزدیک مکڑی کا جالہ کیسا ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے سب سے بودا گھر مکڑی کا قرآن میں اللہ فرماتا ہے سب سے بودا گھر کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ جتنی سوپر طاقت ہیں تھیں وہ صرف بڑے مکڑی کے جالے تھے مکڑی کا جالہ چاہے کتنا بھی بڑا ہو چھوٹا معصوم بچہ بھی اگر جارو لے گا اور پھیرے گا تو ان کی پوری بستی برباد ہو جائے گی آپ کہتے کہ لوگوں صحابہ کیسے تھے اللہ کے حبید کیامت سے پہ دے جب یہ بہترین ڈل گئے انہوں نے ایک چھوٹا جارو پھیر دیا کسرا پر پورا جالہ ٹوٹ گیا پھر ایک جارو پھیر دیا کیسر پر پورا جالہ ٹوٹ میں کہاں تھا کہ لوگوں روس پر امریکہ بھی تمہارے دلوں میں بہت بڑی طاقت ہیں پر یہ مکڑی کے جالے ہیں چھوٹی جماعت آئیں گی ایک جارو پھیرے گی کہ مکڑی کا جالہ ٹوٹ جائے گا رشیہ کو دیکھ لیا جس نے حضرت جی کو دیکھا تھا انہوں نے ہو امریکہ مکڑی کا جالہ بھی ٹوٹ جائے گا افغان کی چھوٹی جماعت افغانوں کی چھوٹی جماعت نہتی جماعت ایک طرف چالیس ملک تھے ایک طرف سوپر طاقتیں تھیں اور ان کے پاس ایک سے ایک بڑی سے بڑی ٹیکنولوجی تھی اور یہ وچارے بھوکے جن کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے دس سال تک رشیان طاقت سے ٹکرائے اللہ نے ایک جہرکاری پھیل دیا پورا ایمپائر گیا لیکن وہ چھوٹی جماعت کے تابے بن کر ہم چلیں گے یہ تو کوئی مکڑی کے جالے نہیں ان کو تو بچاروں کو پیشاپ کرتے بھی نہیں آتا ان کے پاس تہذیب نہیں تمدل نہیں اخلاق نہیں ان کے پاس بڑا دل نہیں ان کے پاس رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہ تو پھر بھی رحم کرتے تھے یہ تو رحم سے بھی کورے ہیں تو اللہ دبارک وطالعہ جب ہم اس کو راضی کریں گے تو آہیست تکھالی ایک جارو پھیر دے گا کہ یہ سب جالے ٹوٹ جائیں گے اور اللہ دبارک وطالعہ ہمیں حکمرانی نصیب کرے گا یہ ان کی بات ایک پوری ہوئی آپ نے اسی اجتماع میں فرمایا کہ لوگو جو عذاب گناہوں کی وجہ سے آنے والا ہوگا جو عذاب اللہ کے فرائض کو چھوڑنے کی وجہ سے آنے والا ہوگا جو عذاب اللہ کی بغاوت کی وجہ سے آنے والا ہوگا اس عذاب کو پوری امت مل کر نہیں روک سکے گی وہ آ کر ہی رہے گا آپ فرماتے اس وقت تمہاری نہ کوئی فوج کام آئے گی نہ تمہارے بم کام آئیں گے نہ تمہاری مزائل کام آئے گی اگر اللہ کی طرف سے عذاب تم پر اس لئے آنے والا ہوگا کہ تم اللہ کے باغی بن گئے ہو تو وہ تو آ کر رہے گا اس لئے میرے بھائیو سب ہم رجوع رہے رجوع کریں خود بھی اپنی ماں بہنوں کو بھی اور بہت چالاک رہیں گفلر اور سستی کے ماحول کو چھوڑ دے علماء کی ذمہ داری ہیں کہ امت کو بیدار کرے ان بزرگوں نے ہمارے باپ دادوں کو بیدار کیا تھا ان بزرگوں نے ہمارے باپ دادوں کو ہنشیار کیا تھا ان بزرگوں نے دنیا کے اتار چراؤ ان کو بتائے سکھائے تھے ہم سب کی ذمہ داری ہیں کہ امت کو جو بات دہرانی ہے ان کی بات یہ سب پہنچائے اور سب کو بتائے بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں بھی زائی نہیں کرے گا جنت کے اندر ہمارا اے جے آر سے ہو چکا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کی ایک مثال سمجھو جہانم کے اندر دو آدمی بہت چلا رہے ہوں گے بہت چلا رہے ہوں گے جیسے مدرسے میں کیا ہوتا ہے کچھ بچے بڑے اناری ہوتے ہیں بدرسے میں خالی استاد ہاتھ پکڑتا ہے اتنی زور سے بہم پارتا ہے کہ بیچارہ استاد بھی ڈر کے اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ یہ مصیبت کھڑی نہ کر دے ابھی اتنی آواز کرے گا کہ نیچے سے لوگ آ جائیں گے اور پوچھیں گے کہ بھئی کیا ہوا بہت مارا کیا آلہ کے اس کو کچھ بھی نہیں کیا خالی پکڑا ہے لیکن اس کی آواز سے استاد بھی ڈر جاتا ہے تو کمپلیٹ کھڑا ہو جاتا ہے گویا کچھ ہوا ہی نہیں ایک لکڑی پرتی ایک ہی لکڑی پورے مدرسوں کو گونج دیتا ہے اس طریقے سے دو آدمی جہنم میں زور سے بم براتے کر رہے ہوں گے اللہ فریشتوں کو کہیں گے کون ہے فریشتے کہیں گے دو بیچارے بہت چلا رہے اللہ فرمایے گا بھلاو جیسے ہی باہر آئیں گے تو کمپلیٹ کھڑے ہو جائیں گے اللہ کہیں گے کیوں چلا رہے تھے تو وہ کہیں گے کہ تاکہ تو سن لے اس لئے اور تجھے رحم آ جائے تو کہاں اور لوگ نہیں چلا ہے تم ہی چلا ہے کہاں کہ وہ نہیں چلا تھے تو ان کا کوئی سنتا نہیں اور ہم چلا ہے تو آپ نے ہم کو باہر بلایا تو اللہ کیا فرمایے گے چلو چلے جاؤ واپس واپس چلے جاؤ اندر گسے میں اللہ فرمایے گے تو ایک تو جائے گا اور پوری طاقت سے گرے گا اللہ اس کے لئے جنت کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا اور ایک جائے گا اور کنارے پر جا کر روک جائے گا وہ گرے گا ہی نہیں اللہ بلائے گا یہ طرح وہ گیا تو کیوں نہیں گیا تو گیا اوہو میں تو سمجھا تُو نے باہر نکالا تو اب نہیں جانا پڑے گا لیکن تُو نے تو واپس بھیج دیا اللہ فرمایے گے چلو تیرے گمان اس کو نہیں ڈالوں گا اب جو اندر گیا اس کو باہر نکالا جائے گا وہ کہے گا اب کی بار مزا آیا چونکہ تھنڈی آگ ہو گئی تھی تو اللہ فرمایے گا چلو میں نے ایک بار باہر نکال لیا تو اب میں ڈالنا پسند نہیں کرتا چلے جاؤں کیسی رحمت حالانکہ سکھا لگ گیا تھا کہ اندر والے ہیں لیکن ایمان والے ہاں یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ ایمان والوں کی حق میں وہ تو بات پوری ہو گئی ان کی تو وہ تو مرے ہمیشہ کے لئے ایک آدمی کو اللہ بلائے گا اپنے قریب کرے گا اس پر ستاری کی چادت ڈالے گا اللہ تعالیٰ نام اے آمال میں وہ فائل پیش کرے گا جس میں خالی نیکیاں ہیں اللہ فرمائے گا کہ دیکھ اندر کیا ہے تو نیکی دیکھے گا پھر نیکیاں دیکھ دیکھ کر کہ خوش ہوگا اتنا خوش ہوگا کہ وزندار ہو جائے گا تو اللہ فرمائے گا کہ نیکیاں تجھ کو معلوم ہیں کہاں کچھ معلوم ہیں کچھ معلوم نہیں ہیں کچھ تمہیں بھول گیا اللہ فرمائے گا کہ نہیں ہم نے تو یاد رکھا ہے سب لکھ دیا تو اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے تیری نیکیوں کا میں نے بہترین بدلہ دے دیا ہے تو سجدے میں گر جائے گا سجدے سے اٹھے گا تو اللہ فرمائے گا کھر ابھی اتاو اور کیوں کرتا اب یہ تو ایک فائل باقی ہیں تیرے یہ تو نیکیوں کی ہو گئی پھر دوسری فائل دے لیکن پڑھ اوپڑنا شروع کرے آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑے گا یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ اپنے گناہوں کے افسوس میں اس کا چہرہ بھی کالا پڑ جائے گا اللہ فرمائے گا یہ گناہ سب یاد ہیں تجھ کو تو ایسے دیکھے گا گویا یاد ہی نہ ہو وہ یاد آگئے ہی نیکیاں اور گناہ کا پوچھا تو وہ سامنے دیکھ رہا ہے اللہ فرمائے گا کہ تجھ کو یاد ہو کے نہ ہو ہمیں تو یاد ہیں تو وہ سمجھے گا کہ بات پوری ہو گئی چونکہ وہ فائل موٹی تھی وہ پتلی تھی اللہ فرمائے گا کہ دیکھ اب تیری فائل گناہوں کی بڑی ہیں وہ چھوٹی ہیں اب کیا کریں بول تو اللہ فرمائیں گے کہ یہاں ہمارا فیصلہ تو یہ ہے کہ تو جہنم میں جائے گا تو وہ کہے گا میرے رب خوشی میں میں نے تو سجدہ کر دیا پہلی بار خوشی میں میں نے تو سجدہ کر دیا تھا اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے چل تیرے خوشی کو گمی سے نہیں بدلوں گا جب پاس کر دیا یہ رحمت رحمت انہ رحمتی وسیعت غضبی کہ میری رحمت کے منعوے حصے میں اس دن کھولوں گا جس دن بندوں کو رحمت کی ضرورت پڑے گی اللہ تبارک وطالعہ اس طرح اپنے بندوں کو معاف کرے گا اب جنت تو ہم جنت کے دروازے تک پہنچے تھے اب دروازہ بھی کھل گیا اب اندر کس کو جانا ہے تو آج کی بات میں نے آپ کو بتلا دی باقی انشاءاللہ حوال آگے آتے رہیں گے آپ سنو اور اسی کے مطابق زندگی ڈھالنے کی ہم فکر کریں تاکہ اللہ تبارک وطالعہ دنیا اور آخرت کے اندر ہمیں کامیابی عطا فرمائے موسیقی